بھگوان شنکر کے بارہ جوتیر لنگوں میں سے سومنات کا مندر بہتی پرسید مندر ہے احتیاطی تتھیوں کے ادھار پر چار سو چھے ایسوی سے یہ مندر یہاں پر ودیمان ہے مندر میں چھپن رتن جڑت کھمبیں ہیں اور مندر کے بھیتر کک کے ککش میں شیبلنگ استعافت ہے جس کی اوچائی لگبک سات فٹ اور گھیرا تین ہاتھ کا ہے شیبلنگ جمین میں دو ہاتھ گہرا گڑا ہوا ہے سومنات کے بارے میں ایک کتھا پرچھلے تھے جس کے انصار چندرمہ نے دکشی کے ستائیس پتریوں سے بیوا کیا تھا اور اس میں سے ان کو روہنی سے اتنا زیادہ پریم تھا باقیوں سے وہ اتنا بہت ادھک پریم نہیں کرتے تھے تو باقی جو چھبیس ستریاں تھی وہ اپنے آپ کو ماننے تمہیں محسوس کرتی تھیں اس کارن ان لوگوں نے اپنے پتی سے نراش ہو کر اپنے پتہ سے ان کی چندرمہ کی شکایت کری تو پتریوں کی پیڑا سے پیڑی تھوکر ان کے پتہ دکشی نے اپنے دماغ چندرمہ کو کئی بار سمجھانے کا پریاز کیا پر انتو ہر بار وہ وفل ہو گئے اس پر دکشی نے ناراج ہو کر اپنے دماغ چندرمہ کو چھائی ہونے کا شاب دے دیا تب دیوتا لوگ چندرمہ کی ویتھاں سے ویتھت ہو کر برحمہ جی کے پاس گئے اور ان سے شاب کو دور کرنے کا اپائے پوچھنے لگے تب برحمہ جی نے کہا کہ پربھاس چھتر میں مہا ملتن جے منتر سے ورشب دھجو شنکر کی اپاسنا کرنے پر شنکر جی پرکٹ ہوں گے اور چندرمہ کو ایک پکشمیر پرتیدن بڑھنے کا انہوں نے وردے دیا دیوتاو پر پرسند ہو کر اس چھتر کی مہمہ بڑھنے کے لیے چندرمہ یعنی سوم کے یش کے لیے سومیشور نام سے شب جی کو وہاں پر ویوستیت کیا گیا دیوتاو نے اس اسطحان پر سومیشور کنڈ کے ستھاپنا کریں اس کنڈ میں اسنان کر کے سومیشور جوتلنگ کے درشن اور پوجہ کرنے سے سبھی پرکار کے پابوں سے مکتی ہو جاتی ہے اور کسی کا بھی کوئی بھی پرکار کا کشٹو تو وہ دور ہوتا ہے سومنات مندر کے درشن کرنے ماترے سے شریر میں سکارات میں پورجہ کا سنچار ہونے لگتا ہے مندر بہتی سندر بنا ہوا ہے اور یہاں پر شام کے سمیں سوریاس کے وقت بہتی سندر لیزر لیٹ شو ہوتا ہے جس کو دیکھ کے مند بہت خوش ہو جاتا ہے آپ سبھی سے انرود ہیں کہ جب بھی موقع ملے تو آپ یہاں پر درشن کرنے ضرور جائیں اوم نامش شوائے